جہما تا دی جہما کمکھیا کمکھے وردے دیوی نید بردواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کامشوری ہر پیئے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سوگے سرسے ویتے کرومی درشن دے ویمسر کام آرچد دیت اوم مہشانی مہامائے چامنڈے منڈ مالی نی آیو آرگ ایشور دے ہی میں دیوی برمیشوری اوم جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا سدا نمستو تے اوم سرمنگل منگلی شیوے سروہ سادی کے شرنی ترم کے گوری نارانی نمستو تے درگتی ناشنی درگا چھے چھے کالوی ناشنی کالی چھے چھے اومارمہ برمانی جائے جائے سیتہ رادہ ڈکمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی اوم ہم شم نم گم پم پم کم مہا کال بھیروائن مہا دیورادہ ٹسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی آپ کی سنتان کا جنم اماوسیہ کو ہوا ہے یا آپ کا جنم اماوسیہ کو ہوا ہے تو اس سمند میں آج ہم آپ کو بہت گن رہا سمائی جانکاری پردان کرنے جا رہے ہیں جس کسی بھی منوشی کا جنم چطردشی یا چطردشی یکت اماوسیہ کو ہوتا ہے اس بالک کو جیون میں بہت سنگش کرنا پڑتا ہے جوتیش شاہست میں پرتی ایک تیتھی کو جنم لینے کا الگ الگ پرینام بتایا گیا ہے اماوسیہ کو جنم لینے والے سنتان کا بھوش اچھا نہیں ہوتا ہے اماوسیہ کو جس بھی جاتک کا جنم ہوا ہے اس کے آنے کے بعد گھر میں دھیرے دھیرے دلدتہ بڑھتی جاتی ہے اس لئے جو منوشی اماوسیہ کو اتھپن میں ہوتا ہے اس کو اچھی تریتی سے اماوسیہ کو اتھپن میں ہونے کے بعد میں اس کے پریوار کے دوارہ گرہ نقشت روح کی شانتی کرانا چاہیے جوتیش شاہست کے انشار کنڈلی میں جب سرج اور چندرمہ ایک ہی بھاو میں ہو تب بھی اس دوش کا نرمان ہوتا ہے لیکن یہ دوش اور یدی دسوے بھاو میں یدی یہ یکتی ہو اور سوری چندرے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہو تو جات تک شاریریک روپ سے بہت مجبوط ہوتا ہے لیکن اسے ہمیشہ اپمان جھیلنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں اپمان اوشی ملے گا یدی دسوے بھاو میں سوری چندرے ایک ساتھ ہو یعنی اماوسیہ کے دل اتھپن نہ ہوا ہو یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ اماوسیہ میں جب بچہ چند میں ہوتا ہے تو وہ ویاکل ہوتا ہے اسٹھت دماغ کا ہوتا ہے آتمبل بہت کمجور ہوتا ہے کیونکہ اس کا چندرمہ بہت کمجور ہوتا ہے اس کی ویل پاور بہت کمجور ہوتی ہے اس کے پر اپری بادہ یعنی جادو بونے کا پرابہ اوشی پڑتا ہے اور آلسی بھی ہوتا ہے یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ ایسے جات تک کو بھویش میں استری پتر کل دھن ان سب کے ہانی بھی اٹھانا پڑتی ہے لیکن یہی بچہ اماوسیہ کو جن میں یدی صبح نقشتر میں ہو تو یہ دوش کچھ حد تک کم ہوتا ہے پونہ تک کم نہیں ہوتا ہے اماوسیہ کی تیتھی ہو انورادہ نقشتر ہو انورادہ نقشتر میں بھی اس کا ترتی یا چترچ چرن ہوتا ہے تو سر پر شرش کہلاتا ہے سر پر شرش میں شیشو کا جن میں دوش پرن مانا جاتا ہے اور ہمارے جوتی شاستر کے انسار اماوسیہ کئی بھرکار کی ہوتی ہے اور سبی کا فل الگ الگ ہوتا ہے کچھ اماوسیہ جیسے سوموتی اماوسیہ مونی اماوسیہ شنی اماوسیہ ہریالی اماوسیہ دپاولی والی اماوسیہ بھوموتی اماوسیہ سر پتر موکش اماوسیہ ان دنوں میں یعنی بچہ اتپنے ہوتا ہے تو ان سب کا الگ الگ بھوشی ہوتا ہے اور ان سب کے اپائے بھی اپلند ہیں کیونکہ جو بھوشی ہے وہ نقشتر کرن یوگ آدھی کے آدھار پر دیکھا جاتا ہے اتیا جروی نہیں ہے کہ اماوسیہ کو اتپن ہوا بچہ دریدتا والی اوستہ کا ہوگا ہی ہوگا یا مانسک روپ سے کمجور ہوگا یا جیون پریشانی جہلنا پڑے گی کچھ کچھ اماوسیہ کو اتپن ہوا بچہ بہت اچھا بھی مانا جاتا ہے ان دوش کا اماوسیہ دوش کا پوجہ بھی ہوتی ہے نیوارن بھی ہوتا ہے اس کے لیے وششت شاستری پنڈیت پوجاری جس کو اس کی پوجہ کرنے کا گیان ہو ان سے آپ سمپر کریں سولی کی پوجہ کریں چندر کی پوجہ کریں اپنے ماتا پیتا کا دھیان رکھیں برامن بھوجن کرائیں چھوڑا سفچار پوجہ کریں پنچو پچار پوجہ سے کام نہیں چلے گا اور جو بچہ اماوسیہ کو اتپن ہوتا ہے وہ ساکشت پتر ہی ہوتا ہے پتر کا مطلب اپنی ہی کل میں دوبارہ سے اتپن ہو کر کے آتا ہے اتا اس منوشی کو جتنا زیادہ وہ شراد کرم کرے گا اتنا اس کو فائدہ ہوگا یعنی اپنے پتروں کے نیمیت اس کو پنڈے دان اوشش کرنا ہے اور ترپن اوشش کرنا ہے پتروں کے نیمیت سواندھا دھاتو کی مرتی بنا کر کے ان کی پوجن ارچن کر کے برامنوں کو دان دینا چاہیے پتروں کی مرتی چاندی کی بنا کر کے اماوسیہ کے دن ویدی ویدھان سے سوڑا سکچار پوجہ کر کے برامنوں کو دان دینا چاہیے یدی کوئی گرہ خراب ہیں اس دوران تو اس گرہ سے سمندت جو بھی دھاتو آتی ہے اس کی مرتی بنا کر کے دان دینا چاہیے اماوس شاہ کے دن جو اتپن ہوتا ہے بالک اسے ہمیشہ سفید کپڑا ہمیشہ اپنے شریف پر ساتھ میں رکھنا چاہیے اور جو ویشیش کادی کرم ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ سفید کپڑے ہی پیہننا چاہیے کالے کپڑے سے اسے نہیں پیہننا چاہیے کالے کپڑوں سے نفرک کرنا چاہیے اور گہرے رنگ جو نیلا ہو گیا کالا ہو گیا ہرا ہو گیا ان گہرے رنگوں سے اسے بچنا چاہیے ان کا پریوب اپنی žندگی میں پریوب نہیں کرنا چاہیے اور چندرمائیدی کمجور ہو تو اسے پل دینے کے لیے تاں زندگی بوتی اوشش دھارن کر کے رکھنا چاہیے پکشیوں کو دانہ اوشش کھلانا چاہیے اور وہ بھی سفید دوار ہی کھلائیں سفید وستو کا دان دینا چاہیے چاندی کا لاکیٹ گلے میں دھارن کرنا چاہیے چاندی کی چین گلے میں دھارن کرنا چاہیے چاندی کے کڑے گلے ہاتھ میں دھارن کرنا چاہیے یہ سب اپائے کرتے رہنا چاہیے اور جو بچہ اماوسیہ کو اتپنہ ہوتا ہے اسے اماوسیہ کے دن ہمیشہ دپاولی جیسا منانا چاہیے ایک تیوہار جیسا منانا چاہیے بہت سارے دی پرجلد کرنا چاہیے اور مٹھائییں باتنا چاہیے پتروں کے نام سے کسی برامن کو بھوچن کرانا چاہیے گھائے کو روٹی دینا چاہیے کتوں کو روٹی دینا چاہیے چیڑیوں کو دانا چگانا چاہیے اور کسار بنا کر کے چیٹیوں کو اوشی کھلائیں اماوسیہ کے دن گھر کے اندر اچھے سے ساپ سفائی کریں نمک کے پانی سے پہنچا لگانا چاہیے اماوسیہ کے دن گھر میں کلیش نہیں کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اماوسیہ کے دن پوزن ارچن کرنا چاہیے تب وہ بالک خوش رہ سکتا ہے سرست رہ سکتا ہے اندتہ مانسک استطیق حراب ہو سکتی ہے برباد ہو سکتا ہے اور پتروں کے نمیت شری سیلم ملی کارجن میں جا کر پیندان کرنا چاہیے دھنش کوٹی نامک جگہ ہے وہاں جا کر پیندان کرنا چاہیے پتروں کی شانتی کرانا چاہیے اچین میں سندھ وٹ نامک جگہ ہے وہاں جا کر پوزن ارچن کرانا چاہیے حری دوار میں جا کر پوزن ارچن کرانا چاہیے پریاغ راج پریمینی سنگم میں جا کر کے پیندان کرنا چاہیے یا پھر ناسک میں جا کر کے پتروں کے نمیت شانتی کرانا چاہیے یہ ویشے اسطحان ہے جہاں پر جا کر کرانے سے پتروں کی ویشے سطور سے شانتی ہوتی ہے انتہ پر یہی کہوں گا کہ جو بچہ اماسیہ کو اتپن ہوتا ہے وہ اسے چیون میں بہت سنگھرش کرنا پڑتا ہے کئی بار کالسب دوش بھی اس کی جندگی میں ہوتا ہے مانگلید دوش بھی اس کی جندگی میں ہوتا ہے چندرمہ کمجور عوستہ میں ہوتا ہے اور سدھ گھن یا چندرگھن ہونے کی سمبھاؤنا بنتی ہے اس لئے اس کا جیون ہمیشہ سنگھرش میں عوستہ میں رہتا ہے ایسے بالک کو ہمیشہ دھرم کرم میں لگا دینا چاہیے تاکہ ایشور کی کرپہ پرابت ہوتی رہے یدی وہ بالک اماسیہ کو اتپن ہوا بالک یدی اپنی زندگی میں دھرم کو آتما ساتھ کر لے دھرم کا پرچار پرچار کرنے لگے دھرم کے آدھار پر چلنے لگے اور اس کی دکشہ دھرم آنکول ہی ہو تو اس بالک کو سنگرش 50% کم ہو جاتا ہے 50% سنگرش کم ہو جاتا ہے مانو یا نہ مانو یہ پرنطہ ستی ہے میرا گام تھا آپ کو گیان دینا کیونکہ یہ ستیوانی ہے صرف آپ کو گیان دیتی ہے یدی آپ کو گیان نہیں تھا تو اب گیان ہو گیا ہے اب بھی یہ کار چالو کر سکتے ہیں آج سے کارے کم چالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسٹ کم ہو پریشانی کم ہو دکھ کم ہو دردتہ کم ہو آپ کی اور آپ سکھی رہ سکیں ماں بھگوٹی جگہ جننی آدھے شکتی بھوانی الہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھ نیوارینی مئیسا سور مردنی چنڈ مونڈ ناسی نی سیہواہینی آپ کا کلیان کرے جائے ماں کا مکھا جائے ماں موسیقا موسیقا